کوئی شخص جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ جنت کے لیے کر رہا ہے کوئی حد کر رہا ہے تو جنت کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جنت کے لیے زکاة دے رہا ہے تو جنت کے لیے کوئی مدینہ جا کے زیارت کرتا ہے تو جنت کے لیے کوئی کربلا جا کر زیارت کرتا ہے تو وہ جنت کے لیے اور کوئی بم بلاست کر رہا ہے تو وہ بھی جنت کے لیے کوئی خود کا شاملہ کر رہا ہے تو وہ بھی جنت کے لیے میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جنت کس طرح ملے گی مکہ میں بیٹھ جا یا مدینہ میں بیٹھ جا مکہ میں بیٹھ جا یا مدینہ میں بیٹھ جا شوق نجات لے کے تو شینے میں بیٹھ جا بچنا اگر تلات میں میدان حشر سے تو اہل بیت حق کے سفینے میں بیٹھ جا تشریف لاتے ہیں خطیب الاز فاضل نکتدہ وکیل سادا وکیل ولایت امیر المومنین علیہ السلام جناب علامہ حاجی علی ناصر حسینی آفتال ہڑا آج آفتال ہڑا آفتال ہڑا آفتال ہڑا آفتال ہڑا آفتال ہڑا مولانا بالقاسم محمد آفتال ہڑا آفتال ہڑا آفتال ہڑا وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف آخافو ما آشرکتم ولا تخافون انکم آشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأیو الفریقین احقو بالامن ان کنتم تالمون اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولائکا لہم الامن وهم محتدون صدق اللہ علیہ العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت میرے مطرم سامین سورہ مبارکہ اعلیٰ نام دیا دو آیتہ نال جڑی گفت کو جاری ہے انہ آیات دا ترجمہ جناب دا ذہن محفوظ ہو گئے کہ اللہ انہ آیتہ دیتا ہے تسرہ چاندہ ہے کہ کدھی بھی اللہ دا حادی نہ مشرقین تو ڈرد ہے اور نہ انہ دے بنائے ہوئے ایسے شریک تو ڈرد ہے جڑے انہ اللہ دے شریک بنا لیں انہ آیات تو ای بھی ثابت ہو چکے جناب نے ترجمہ سن چکے کہ خالق فرمان دا ہے کہ جنہ کل اللہ دی طرف کوئی دلیل نازل نہیں ہوں دی جدہ وہ نہیں ڈردے کہ جنہ کل بقاعدہ اللہ دی طرف دلائل نازل ہو چکے پھر خالق نے یہ بھی فرمایا کہ کمیں ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوئے اور ایک مواحد ہوئے اور مشرق امن چکے اللہ نے منن والا بد امنی چکے بد امن مشرق ہو سکتا ہے امن صرف مومن دا حق خالق کائنات نے ان آیات چکے ترجمہ کر چکا اور جناب دے علم اچھے پھر خالق نے فرمایا اللہ ذینا آمنو با لم یلبسو ایمانہم بے ظلمن جن لوگوں نے اپنے ایمان کو اتنا محفوظ کر لیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا خالق فرمادہ اولائی کا لہم الامن وہم محتدون وہی لوگ ہیں جن کا حق امن ہے اور وہی لوگ ہیں جن کا حق ہدایت ہے ہدایت میں وہی ہوگی امن بھی وہی ہوگا ایک دعا ہے جی بابا جی نوید امن صاحب الہسینی انہا وست دعا ہے جی اجتماعی دعا کر دیو مجلس شبیر خالق کائنات اس ذکر پاک دا صدقہ انہوں نے شفاہ کاملہ اور راجل حطا فرمادہ مایوس لوگوں دی مایوس مریضوں دی آخری امیت انا حسائل ابن علی اگر ارش دعا کہ حضرت امام مسائل دا صدقہ اللہ کو لوگ شفاہ لے جا سکتے تیسی فرشی بھی اگر دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا خالق تمام بیمارہ اور شفاہ کاملہ حطا فرمادہ جنہیں حکم ویرے میں نجی ولایت امیل المومنین دے متعلق اور امام مہدی علیہ السلام دے متعلق میں انہوں پورے کرندی کا انشاءاللہ کال یہ پر سو کوشش کر دے گا ٹھیک ہے جناب اس موضوع تحت لیا کے کس طریقے موضوع وچھ لیوڑا بڑا ضروری ہے موضوع تو ہٹنا نہیں چاہتا لیکن یہ درمیان ہی میں بیان کر دے میرے عزیز دوستو خالق کائنات نے اس آیت مجیدن بینا واقعہ بقیدہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دے اور رسول خدا دے دور وچوی یہ آیت موجود سی اور آج بھی موجود ہے میں پہلی میرسٹرز گیتا سی کہ عبراہیم علیہ السلام بھی اپنے دور دے مشرقین نال ایگل کی تھی اور خاتم الانبیاء نے بھی اپنے دور دے مشرقین نال ایگل کی تھی تے قرآن آج بھی آج دے مشرقین نال ایگل کر رہے کمالے بھی کہ الحمدللہ جنا پہلے گل کی تھی انہ دی بھی نسلتے درود ہیں جنا پھر گل کی تھی انہ دی بھی نسلتے درود ہیں اور ہون ساڑی باری یہ تے اسی درود وہ تے نہیں لیکن درود پڑھ دیتے ہاں ایدہ مطلب بھی درود پڑھن والے اندہ بھی حق کے کہ درود والے اندھی گالے لوگ تک پہنچائی جائیں محترم سامین آمن دی گفتگو جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جرد دن نے باقی دو چار رہ گئے کہ آمن نہ لی گزر جا اگم انشاءاللہ آمن ہی رہ گا لیکن بہرحال آمن دی گفتگو جاری ہے آمن واسطے میں سورہ مبارکہ بکرہ دی ایک آیت میں جیتا آج دی گفتگو دا آگاز کرنا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے مکہ آباد فرمایا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس شہر دی بنیاد رکھی ایتھ بیعت اللہ شریف حضرت عبرہیم علیہ السلام نے بنائے تو اس تو بعد ایتھ آباد دی ہوئی ہے جی اجرہ مکہ شریفی ایتھ مطلق حضرت عبرہیم نے دعا فرمائی میں دعا کر رہے ہاں حضرت عبرہیم دی اس دعا دا صدقہ اللہ سار پاکستان دیا شہر امن والا شہر بنائے حضرت عبرہیم نے فرمایا تیرا کار بنایا تھے تو میرے اللہ یہ بھی ایک میربانی فرما کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام اس شہر کو امن والا قرار دے یہ تھے کوئی باد امنی نہ ہوئے یہ دا مطلب شہر دے عباد ہوں تو پہلے خلیل خدا نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا یہ جناب دے علم بچے کہ اگر کوئی کار امن والا ہے تو سیمٹ دی بجا تو امن والا نہیں وہ دے بچ پور امن بندے ریندنے تاں امن والا ہے جیڑا کار رہے بچے امن نہیں وہ پھر سیمٹ دی بجا تو سریع دی بجا تو باد امنی نہیں باد امنی ہونا کاروالیاں دی بجا تو یہ دا مطلب گلی دا امن ہوئی گلی والیاں دی بجا تو شہر دا امن ہوئی شہر والیاں دی بجا تو تاں پھر مکہ دا امن ہوئی مکہ والیاں دی بجا تو یہ مکہ والیاں دے متعلق ابادی کوئی نہیں سی جتاں حضرت ابراہیم نے فرمایا اتھے سمرات رکھیں اتھے پھل رکھیں اتھے آسانیاں پیدا کریں اتھے شہر نو امن والا شہر بنا دیں اور خال کے کائنات نے جتاں مخاطب کیتا تو پھر شہر دی قسم بکھا دی مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم اور تور سینین کی قسم اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم یہ دا مطلب ہے اس امن والے شہر دی قسم اٹھا کہ اللہ دسے آنا اے امن والا شہر ابراہیم دعا بھی ایک ایتی سی یہ دا مطلب ہے قبول ہو گئی اور امن والے شہر دانا مکہ معظم ہے ہن میں اس مطلب مجمع تسوال کرنا ایک ایسا امن والا شہر ہے جتے نبی دے قتل دا پروگرام بڑھے ہیں یہ وہ شہر ہے جتے لوگاں حضور دے سامنے گڑے کھو دے ہیں یہ وہ شہر ہے جتے لوگاں حضور دے سامنے موڑیاں رکھی ہیں یہ وہ شہر ہے جس بسن والے آنے اتے کورا سٹے ہیں یہ وہ شہر ہے جتے لوگاں نے اوجرییاں پاڑھ کے نبی پاک دے سٹی ہیں اتنیا تکالیف دے بات پوری رات عرب دے گھنڈے نبی دے قتل واسطے پوری رات کھڑے رہنے ایسے شہر دیں اوہ کنڈا پور امن شہر سی جتھو نبی دی رات انہوں حجرت کرنی پہی ہے اے پور امن شہر ہے جتھو نبی دی رات انہوں حجرت کرنی پہی اللہ فرمان دے مجھے اس شہر امن کی قسم ابراہیم اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیتی تھی وہ پھر آخر جنہیں تو اسی چوپو کیتے ہو میں ہمیں چوپو ہو جائے تو پھر سے کام موقع وہ پھر قرآن چون لبنہ پہ ہے بڑی مشکل پہ اللہ نے ابو جیل دی موجود گیچ انہوں پور امن کیوں واقع ہے ابو لہب دی موجود گیچ پور امن کیوں واقع ہے اتنے کافر تھے مشرق نبی دے دشمن موجود نے جنہاں نبی انہوں امن نہ رین نہیں دیتا سارے اس شہر دے سان یار اسے شہر دیا بندیاں قتل دا پروگرام بنایا بارہ بندے شبہ حجرت کھڑے رہنے اور حضور حجرت کر کے مدینہ آئنے اگر وہ شہر قرآن ہندہ پھر کمانے کے ایسے شہر جو نانے نے حجرت کی تھی ہے تے ایسے شہر بچ کھلو کہ نواسے نے کعبہ علمو کر کے آکھے ہے کعبہ میں صرف اس واسطے جا رہا ہوں کہ تیرا امن برقرار رہے یعنی امن برقرار رکھن واسطے صاحبان درود نے لیکن نبی پاک دے نواسے واسطے بھی خنجر لکا کے بندے پھر دے سن جتے مچھر مارنا حرام ہے حالتِ حرام ہے جو بوٹا توڑنا حرام ہے حالتِ حرام ہے جو انہوں مکھی لڑے تو اسی مار نہیں سکتے اڑا سکتے تو اتھے نواسے رسول انہوں اینا خطرہ تے شہر پور امن آخر لبنا تپے گا کہ اللہ اس پورے شہر انہوں پور امن کیوں اکھے پڑھا جی خالقِ کائنات نے شاہد فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِي وَاَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدِ اس پورے شہر کی یہ سلیئے قسم ہے کہ اس میں تیرے قدم آنے والے ہیں انتہ ہلن پِحازَ الْبَلَدِ یہی وہ شہر ہے نا جس میں تُو قدم رکھنے والا ہے یہی وہ شہر ہے نا اِدھا مطلب ہے اگر مکہ موازم ہے اوہی نبی دی جتی دا صدقہ اور اگر مدینہ منور ہے تو اوہی حضور دے قدم دا صدقہ اِدھا مطلب ہے شہر سارا اللہ نے پور امن کیا دیتا ہے ایک مصطفیٰ دی وجہ تو کوئی بندے تے امن نبی نو نہیں رہن دے دے اِدھا مطلب ہے من نہ پہے گا اگر سارے بندے محمد تھی اطاعت کر جن دے بات امنی ہو ہی رجل شکریہ میرے بان ایک خون کوئی بندہ مت سوچے کہ کربلا دی مٹی اگے رکھ کے سیدہ کر دے ہو اِدھا چیم آم حسین دا خون کن ہے تو یزیدیان دا خون کن ہے یزیدیان دا خون میں اسے مٹی چی ڈگ گئے تو شبیر دا خون میں اسے مٹی چی ڈگ گئے تو مدے کو بندہ سوچے پہ امام حسین دا تے مجھے تھوڑا ہونے بوتا ہونے دا ہونے جو میں اللہ نے پورے شہر دیا گوندیا نڑگرز نہیں صرف مصطفیٰ نڑگرز ہے سانوں میں پورے یزیدیان نڑگرز نہیں صرف حسین ابن علی نڑگرز سانوں میں یزیدیان نڑگیز ہروں کا مہدہ آباد و شادرہ مجھے لوجہ نبی علی بد امنی پھیلا دیتی لوگاں اے امن والے کرنے دو گئے ابراہیم علیہ السلام دا بھی تے حبیب خدا دا بھی اے درود والے آن دے ہی امن وستے نے اور اے امن قائم کیتا ہے بات امنی کننا پھیلا ہی ہے جنہاں وہ نظام پسند نہیں سی جو درود والے تھی دے سا درود والے تھی تکلیف صرف صرف درود ہی پڑھنا ہوندہ نا تے کسے بھی نہ دی کوئی تکلیف نہیں سی انہاں میں پڑھ چڑھنا کرنا سی میں تو انہوں صحیح قالتا سنا شریف آدمی ملے چریندہ ہوئے نا تے او دا فیدہ ہی اندہ نقصان کو نہیں ہونے تے مصطفیٰ اس شریف نا ہوندہ نے جدی جیب چوسن والے جتھے دفن نے وہ نجف اشرف ہیں اے ہائے اس شریف کائنات دانا مصطفیٰ نبی پاک دی کسے نے کوئی تکلیف نہیں سی امانتہ رکھ دے سان فیصل کران دے سان بزار جان لگے لوگ نبی دے کارتیاں چھٹ جان دے سان جتھے لوگاں دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ سی یہ شریف کارتا نا اے آل محمد دا کارے تکلیف کسے نے کوئی نہیں سی درود بھی کی سی اللہ امان صلی اللہ محمد انو آل محمد اے بھی گھر کوئی نہیں سی اگلی تکلیف سی اللہ فرمائے سلو علیہ و سلیم تسلیم سنو جس پر درود پڑتے ہونا اس کو تسلیم بھی کرنا ہے اور کرنا اس طرح ہے جس طرح کرنے کا حق ہے ان نبی نے جو فرمانے وہ حق فرمانے یہ تسلیم کرنے والی گھر دی تکلیف ہوئیے درود دی نہیں ان جڑے بندے سامین بیٹھے اوہ سنے میرے میں پڑھ رہاں سوڑ میں ہمیں کچھ اپنے اپنے رہاں میں اپنے اپنے شامل کر کے گھر کر رہاں جڑا بندہ درود پڑھ دا نا اللہ حمد صلی اللہ محمد فعال محمد درود پڑھ کے فارق نہیں ہو جاندہ درود پڑھ کے تے اوہ حلف دیندہ ہے کہ میں انہوں تسلیم کرنگا غور نہیں فرمایا اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد ایک محمد ایک محمد دی آر جنہ پندہ درود پڑھ دے نا جی اوہ درود پڑھ کے حلف دیندہ ہے سلیموں تسلیم آدھا کہ میں تسلیم کرنگا اس خاندان اینجی جوہ تسلیم کرنگا حق کے پھر اوہ حق کیے آجیڑی بی بی اس خاندان تے درود پڑھے نا گسہ نہ کرے آجے انہوں پردہ کرنا پہنے آجے کوئی نیرہ درود تا مطلب کی ہے کہ درود پڑھ کے بندے فارق ہو جاندے درود تے حلف ہے جیڑے بچے آل محمد تے درود پڑھ دینے انہوں نے یہاں کھا جایا ہونا چاہید ہے جیڑے بندے درود پڑھ کے حلف دین دینے انہوں نے نماز پڑھ نہیں پہنی ہے جیڑے روزیاں وے چٹا ہی بجے دوانہ کھاندہ ہوئے درود کرنے موناڑ پڑھ دے کوئی گھر نہیں مٹھے بھی ہو جو تھے کوئی گھر نہیں لیکن سنی موتسلیم آ یار انہوں نے تسلیم کرنا ہے جی میں تسلیم کرن تھا حق کے تو اڈا کی خیال ہے جنیاں بندے ہیں اسے خاندانوں نے تسلیم نہیں کیتا وہ سنو چنگے لگتے نہیں بولو قدی کسے بھیڑے تھوڑی بہت رہت کر دے ہو نہیں لانت تو کہتا ہی پوندے نہیں اے دا مطلبے لانت کرنا میں ہو دا حق ہے جنیاں 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 مننن دا حق ہے جنیاں 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 لوگاں دے مگر چڑ جاندہ کی مطلبے گوسا چڑے آوے پہ فرانہ نہیں ماندہ فرانہ نہیں ماندہ کسما نو گھائے نہیں ماندہ تو من پر جنیاں مننن دا آباد روچنا پہ حلی میرے عزیزوں اگر بندے نا نو من جاندے فساد رہی سی ہونا فساد ہوئے نا نو نا من کے اور منو دوکھے سے گلدہ لگتا ہے کہ اللہ نے اس زمین نو پور امن بنان واسطے خاندان پیجے ایک گالے میں عرض کر دیا پھر میں آیت پڑن لگا جیڑے جیڑے بندے نو شاو کہنا اگر بھی ایک کارے جیڑا بڑا پور امن ہے آخرت وجہ او دا ناجنت ہے او بھی بڑا پور امن کارے او دے مترک میں پہلے آیت پڑھ دا خالق سورہ مبارکہ اد دخان چرشات فرمائے ان المتقینہ فی مقام من امینن فی جنات و اویون خالق فرماندہ ہے متقیوں کے لئے ہم نے وہ امن والا مقام جنت میں بنا رکھا ہے ادھا مطلبے اس دنیا تبھی امن ہویا ہے تے درود والے ہاں دی بجاتا ہوں تجھے اگے کوئی کار موجود ہے امن والا کہ وہ بھی درود آلے ہاں دی بجاتا ہوں دلائل میں قرآن چو جڑے میرے کل لینا او میں تو انہوں دے دینا پہلے ایک گل اپنے ذہن چھے کسے کونے چھے لکھ لاؤ جڑا ایتھے بد امنی پھیلائے گا نا انہوں او امن والا کار نصیب نہیں ہو سا مولا بھئی تو انہوں آباد رکھے سنو جی پھر ایک دعائے بڑی معروف ہے ربنا آتینا پھر دنیا حسنتم اور پھر آخراتیں یہ دا مطلب ہے اللہ ساڑھی دنیا بھی حسین کر دے کہ ساڑھی آخرت بھی حسین کر دے اللہ فرمایا جس ائیتھے دنیا حسین نہ نہ رہنڈی تھی او اس دنیا جی کہ میں حسین ہوں اللہ فرمایا اس اس امن والے کار چاہونا جے جی جانے فرمایا فرد امن کرو تو ساڑھا اور نہیں فرمایا اس امن والے کار چاہونا جے ایک کاردہ نہ نہ رکھے مقام امین وہ امن والا گھر ہے جنت امن والا کار ہے جی تو ساڑھا بھائی پڑی یہ ہر بندہ جانا چاند ہے یہ کوئی شک نہیں کیونکہ ہر بندہ امن چاند ہے میں ایک گلدہ ساں جیس اوس امن والے کار چاہ جانا ہے نا وہ امن کرے جیس اوس امن والے کار چاہ جانا ہے وہ ائیتھے امن کرے یاوما نہ دو کلا انا سم پہ امام ہم ہے جی ہر بندے اپنے امام نال اٹھنا ہے وہ اٹھے یہ نہیں صرف امام جیڑا ائیتھے بنائے اوڑا نا ائیتھے وہ دے مگر اٹھنا ہے وہ تھے اینج نہیں اوڑا پہ سمجھا امام پھاس گیا ہے تو بندہ پرلی لینڈ چاہ جائے یہ جنہی ہے جیڑا ائیتھے اوڑی اٹھے اٹھے امن وڑا کار انہوں نے اپنے جیڑا ائیتھے امن کرے گا جنہیں ائیتھے آتے چکی ہے نا حسین دی جاگی رہ جنہی جیسا کیا بات ہے اب آدھو شاہد رکھو جناب اللہ اندھا ہے جی اس پور امن کار سے جانا جیتھے امن کرو جیڑا بندہ مسجد تا امن پر بات کردن دا ہے اوڑس کار سے کنے جائے گا کیسا بندہ انت تصور دے چھڑے ہے بچہ جنہی چھتی تو پھٹیں گا بندہ مرن گے بچہ یتیم ہونگے صدہ تو امن والے کار سے جائیں گا جیسا آئیتھے امن نہیں رہن دیتا ہو یاراو کہڑے امن والے کار سے جائے گا خدا دیکھا سام اے جنت دیا خالق نے صفتہ اینیاں کی تیا قرآن جا کدھی تو سیگاور نال پڑھو اس طرح سمجھو ساڑی نیچے بھوے کے خالق نے اے آئین پیچے ہیں اے تھے جیڑا بچہ نام پڑھ دا ہوئے انہوں پہ وہ اکھے نام میٹر پاس کر جائیں گا تا دن میں نویں سیونٹی لے دیاں گا او بھی رات نوں کتاب لے کے بیجھ اندھا پہ چلو جی لب دی ہوئے تا چلو کہ میں نے تھوڑی بہت کاری لے نہیں ہے چونکہ ساڑی فطرت جیسی گلے پہ اسی بغیر لالچتوں ابیدی گلوی نہیں بغیر لالچتوں ابیدی گلوی نہیں مندیں خالق کائنات نے فرمایا میں تو انہوں دس ناؤں میں جنت کے ویدی بنائی ہے تُسی کسے طریقے ویخ لبو حسنین دی جگیر ہے کہ میرے عزیز دوستو ان مبخا کے لو جناب ان مبخا کے خالق کائنات نے کمال کی تھی ہے ویسے حضرت رحمان ملک جڑے سن وزیر داخلہ سن پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا سی کہ وزیرستان چے بد امنی پھیلان والیاں نے ایک جنت بنائی ہے اُو تھو وخا کے بچیاں نوٹیان دینے پھر آ جنت ہی تَتُو اگر جیکٹ لال تماکہ کر دیں گا ایسی جنت چاہ جائے ایدہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ نبی پاک دی نال مبارک کا نالائن مبارک جنوان دین او ایتھے لانتا ہے ای او نال تے سرکار دی نہیں جتی تے نہیں لیکن او جس انداز دی بنی ہے اس زمانے چاہ جو حضور اے ہو جی نال مبارک استعمال کرتے سن ایدہ مطلب ہے نکل بنانو واسطے بھی کسے اصل دہ زیر نے چھوڑا ضروری اگر نہیں اے لانی تے ہے لیکن ایدہ مطلب ہے ایدہ مطلب ہے نی کوئی ہورتران دی ہو جائے ایدہ مطلب ہے نی کوئی ہورتران دی ہو جائے ایدہ مطلب ہے بنائی تے نکل گئی ہے لیکن اصل کچھ ہے زیر چوہے تے بن دی ہے نا اے زلجنات یہ سی شبی بنانے ہیں تو انہوں پتہ ہوتے اس طرح دے امامہ رکھ کے تنال تلوار تنال ٹال اے سارا کچھ یہ دہ مطلب ہے کچھ ہے اصل جڑی اس کوڑے دی تصویر سی وہ ساڑے زیر تاریخ دے تبار لڑا ہے نا او دے مطابق اسی بنانے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ جڑا آئی تھے نال مبارک لاندہ ہے نا وہ انہوں مادل لاندہ ہے اسی انہوں شبیہ نیا یہ صرف لفظہ جی فرق ہے گھر لیک کی ہے جی لفظہ جی فرق ہے نا نال مبارک نبی پانک کے جوتی تو کہڑی جوتی ہے بس ایک تصویر ہے ایک شبیہ ہے ایدہ مطلب ہے جنہ وزیرستان بادمنی پھران واسطہ جنت بنائی ہے آخر ہونا کوئی جنت اصلی دا کوئی ذہن چیتا صبر ہوئے گئی نا تو اڑا کی خیال ہے جنہی جنت بنائی نے اسے توڑی دانا رکھے وہ جنہی منڈیانوں کو خاندائی نے جنت کیسی ہے میں تو انہوں اصلی جنت دا نقشہ قرآن چھو پڑھ کے سنان لگا تے پھر مربانی کرے آجے تحاننا سننے آجے چونکہ یہ قرآن ہے تے اے کوئی بندہ نہ سوچے پیتوئے گالی تھے اے آج بھی قرآن ہے تے ساڑی ضرورت ہے تے ہر تھاں ساڑی ضرورت ہے جنہی آیتہ نے ساریاں ساڑی ضرورت نے جنس قرآن چھو انہا ما یورید اللہ نا اسے قرآن چھو پڑھن لگا جنہی جنہا ما بلیوں کو مللہ وہ تو ہی میں پڑھن لگا اے آج بھی ضرورت ہے اے مجلس شبیر ہے اے درس قرآن ہے خار کے کائنات دیا واضح اللہ سرورن موزونتن متقعین علیہ متقابلین جنہی بندے ایتھے پور امن رہے جنہی میں اوپور امن جگہ بنائیے نا اللہ فرماتا ہے وہ بیٹھے ہوں گے کتھے اللہ سرورن موزونتن جنہی چار پائیاں تھے بیٹھے اونگے نا وہ سونے دیا تاران اور اونیاں اونگیاں منجیاں اونیاں اونگیاں سونے دیا تاران تے جنہی منجی سونے دیا تاران اونیاں داؤنوں دی پٹھے دی اونیاں آجو قرآن پر لاؤباد رو جناب لاؤ جناب سونے دیا تاران تی منجی تے بندہ بیٹھا ہوئے پھر کمال نہیں وہ بندے دے موز تے راڑانٹی گن لگ پہ دی راں گوٹھی سونے دی بیٹھ کے ہاں وہ سونے دیا چار پائیاں تے بندے بیٹھے اونگے تے خالق فرمان دا پھر اس رکے میں بیٹھے اونگے صدقے اگلی گل بھی تسی متقعین علیہ متقابلین ایک دجھے دے سامنے منجیاں ڈا کے بیٹھے ہوں ایدھر ہو بیٹھے نہیں ایدھر ہو بیٹھے ایدھر ہو بیٹھے ایدھر مطلب ہے بندہ راضی ہوگئے انشاءاللہ بمانگے بمانگے فکر نہیں کرنے پھر خالق ارشاد فرمان دیں یتوفو علیہم بلدانون مخلدون وہ جو پھرتے ہوں گے آپ خورے لے کر شیشے کے پیالے لے کر ان کی خدمت کے لئے دودھ پانی اور شراب لے کے آنے والے ان پر بڑاپا نہیں آئے گا وہ موٹیوں کی طرح چمکتے رہیں گے نو کریں جتے ہوں گے منجیاں دے بندے بیٹھے ہیں پچھتک یہ رکھیں اور پھر خالق فرمان دائے ہاں سنو لا يسدعون انہا ولا ينزفون وہ بے جا نہیں بولیں گے ایمے گلانی کرن گے یعنی تو انہوں ڈسٹرب بس میرا خلال ٹھیک ہو گیا نہیں کرن گے پھر خالق فرمانتے ہیں ہاں لا يسدعون انہا ولا ينزفون وفاقیتن ممہ یتخیرون سنو میوے ہوں گے قسم قسم کے ان میں میوے گرن نہیں لگ پہنے لگا بس اے ہی کافی ہے جنہیں تو انہوں یادنے خجوراں آمو ناشباتی کے لے جو تو انہوں میوے یادنے وہ میوے قسم قسم کے ہوں گے والا ہمیں تیرن ممہ یشتہون اور جس قسم کے پرندے کا تم گوشت چاہو گے نا پکا پکایا تمہارے سامنے آ جائے تکلیف خالق نے فرمایا صدر مخضود خبردار تکلیف کا نہ سوچنا وہاں جن بیریوں کے نیچے چار پئیاں ہوں گی ان پر کانٹے نہیں ہوں گے آئے آئے جنت جا نہیں ہونے میں جدہ دیل میں جو بھی کنڈانہ ہوئے بیریوں کے کڈے بھی بہنی ہونے ایسے جہاں بیریوں تھلے بندے بیٹھے اچھا جی بیٹھے بندے نے اندر لباس بھی اللہ قرآن چیزے سے ہے ہے نا ارادہ مہربانی میں امن تے فساد تے گفت کو کر رہا تیان نہ سونا خالق فرما دائے وہ جو لوگ ہیں نا جنت انتجری من تحتی حد انہار اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوتی ہیں اللہ فرمدہ وہ بندے سونے کے کڑے پہن کر بیٹھے ہوں گے جن میں موتی لگے ہوئے ہوں گے آج یہاں سونے دیاں چوڑیاں تھے کنگرن ہیں نا آئی تھے مردان تھے ہمارے 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 ہ اور نصیب کریں ساڑھی بھی شان خصوڑی بہت ہے تو اڑھے تے اتھے جائز ہے نا ساڑھے تے اتھے جائز ہونے ہسے بھی کھڑکا آنگے دس آنگے ہسے اتھے بیٹھے ہیں منجیاں میں سونے دیا کمال ہے بھائی کمال ہے آئیت آکے پڑھ لو چار پانیاں میں سونے دیا کنگڑ آئینہ انہیں سونے دے جنہیں مرضی پہو روڑا کوئی نہیں کڑا بین لونے آئینہ انہیں کنگڑ تے نار موتی چمک دے تے خالق کائرات ارشاد فرماندن وَا لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِیْرَن اور لِبَاسُ بِي رِیشْمِ چمک دار آئی تے لیلن پاپا اوٹ چلے نا سی اوہ جنت ہے آئے آئے سواد پہ ہوتا ہے منجیاں سونے دیاں پچھے تکیے تے آپ کھوڑے لے کے پھر نا لڑکے موتیاں دی ترہ چمک دے تے تھانو کنگن پائے سناو ٹھیک ہو کیسا ماہول بڑھ گئے اگو سنو جی میں کہا خالقہ کچھ اور ایتھے آگے لطفایا سورہ مبارکہ سورہ دا نامی محمد ہے آئے آئے سن کے جانا شبیس ماہ پارا شبیس ماہ پارا سورہ مبارکہ محمد خالق فرمائے کیا یاد کرو گے کیوں بے گا خالق فرمائے فیہا انہارن من مائن غیری آسینن ایسے ہی پانی کی نہریں ہوں گی جن کا پانی بگڑا ہوا نہیں ہوگا یعنی چیک کراندی لوڑنے کہ پانی خرابتے نہیں شفاہ پانی دیاں نہروں ایتھے چھوکے ساں پھیکھی ہیں ایٹھا سینچ گارا ٹھیک آگئی ہے جی نہرہ ہونگی ہیں پانی دیاں وَأَنْحَارُنْ مِنْ لَبَنِنْ اور پھر دودھ دیاں میں نہروں ایتھے بندے داتا صاحب جاندے نے جنہاں ڈرمی وڈی دودھ دی بکھی ہی اندھی ہے وہ ویندہ ہی اندھی نے پی کے میں پڑھی جاندی ہے کہ داتا صاحب ٹینکر وڈے لگے اندھی نے دودھ دے آرستے کئی بندے فاتحہ بھی داتا سرکار دی مزارتے جا کر نہیں پڑھ دے اور دودھ دی بکھے پانی نے بلے 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 اینہ دودھ بھائی اینہ دودھ کئی بندے اندر بھی نہیں جاندے دودھ بھی پی کے آیا یعنی بندے ٹینکر دودھ دا بہت کے پریشان ہو جاندے نہیں تا جتھے نیرہ وقت یہاں ہو رہی ہیں سرکے جاناں کمال ہے بھائی دودھ دیاں نیرہ ایک قائد چھڑ کے اگلی پڑھنے لگا تاکہ درہا سسپنس برقرار رہے خارق فرماتے وہ انہارن من اصلن مصفن بلکل مصفہ صاف ستھرے شہد کی بھی نیرے شہد چھوٹے دی ایڈی بہتوں لوگ تھے بندے اندر نہیں انہوں کی دھواندھ آجے وہ تھے شہد دیاں نہیں نیرہ دودھ دیاں نیرہ صاف پانی دیاں لوج نبی علی ہون پریشان نہیں ہونہ خارق فرماتے وہ انہارن چار وریا ہے انہارن انہارن من المائے پانی دیاں نیرہ وہ انہارن من اللبن اعدد دیاں نیرہ وہ انہارن من اصلن شہد دیاں نیرہ وہ انہارن من الخمرن لذتن شاربین اور شراب دیاں بین نیرہ آجے تھے جڑا تھوڑا بھولے ہونا یہ اندر میں نے تسلی ہوئی یقین کرو ہوں سواد بہتا میں نے تو آنوں تھوڑا ہے تو میں نے بہتا میں لارے میں لارے تھا ترلہ نہیں سی لیا میں بیسے گل پہ کرنا کہ جی تو میں صاف پانی دیاں نیرہ آنکھے تو پھر کبلہ بندے کیسے بولے تو دودھ دیاں نیرہ آنکھے ہیں تو بندے آئی تھے ہونا چنگا تسی آپ بولنے ہو یار میں کہہ دی گھر پہ کرنا چنگا بولن تو شہد دیاں نیرہ تو بندے چنگا بولن تو شراب دیاں نیرہ آنکھے ہیں تو بندے کاٹے بولن آئی تھے سواد آئے اے دا مطلب آجوی الحمدللہ شبیر دا صدقہ بندے شراب نو پسند نہیں کر الحمدللہ الحمدللہ میں اکثریتی گھر کر رہا کہ اکثریتی بندے الحمدللہ یار بھئی تو آڑا کاٹ بولنے کہ تسی قبر آگیا ہو شراب دیاں مینے رہا کیلوڑ سے شراب دیوں تھے دودھ جو ایسی اوہ ایتھے تھے بندہ پیپسی پیندہ بڑھے رہے اندھے اوہ دودھ شد پیا کر رہے اہمیں اندر سارتا پھرنا ہے دودھ بچ بندہ شہد بھی پالنے دا بہتا گاڑا ہو جائے تھے صاف پڑھنی میں بچ پالنے دا اوہ جو تریبے شہد بھی راجلتے کمال دی شراب پڑھنی میں جلی گل کیتی ہے ایسے گاڑا تو سی پریشان ہویا فکر نہیں کرنے اینی بھی فکر نہیں کرنے خالق فرماندہ ہے ایس شراب دیاں نینا میں کیا خالقہ توم تے قرآن چھے ایسے خمر دے متعلقہ کیا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ اِس سارے شیطانی کامنے شیطان تا جنت چھے کوئی تعلق نہیں سانو توں اِسے قرآن چھے لفظ خمرہ کیا کہا کہ شراب پینا شیطانی کامنے تے او تھے نیر دی نیر بگا شڑیا فرمایا او جی دے متعلق میں کہنا شیطانی کامنے او تُسا بنائیے اے میں بنائیے تُسا بنائیے او شراب میں بنائیے دُجی گا لے وے کہ تو آنے پیانا رے ہور کی سمجھے نہیں تے میں سکا ہم رب کو ہم شراب بنتا ہوں رہا اللہ فرماتو تُسا ایک وری آجاؤ تو آنے رب ساکھی بڑھ کے خود پلائے گا رب تو آپ ساکھی بڑھیں گا جاماں تے جام چلنگے کڑے پائے ان سونے دے منجی ہوئے سونے دی پرول آئی ہوئے تے پرندیاں نگوشت کھاتا ہوئے تے فروض کھا کے بندہ کھلیا بھائیے کہ جام وہ پھر سواتے ہیں نا اللہ فرمائے پیو گے تے کمالے سکا ہم میں نہیں پتہ طریقہ کیے لیکن سورہ دیر چلہ فرمائے سکا ہم رب ہم شرابن تہورا تمہارا رب ساکی بن کر ساکی بن کر تمہیں خود پلائے گا اے منڈے تے نوکرنے میں رب پلانوا سے تیاراں میں کہا اللہ اے در راضی کیوں ہو گئے ہیں فرمایا انہوں پلائے پلانگا جیڑا آپنی بنائی چھڑ دے گا اے انہوں نے انہوں نے پڑی جیڑا آپنی بنائی چھڑ دے گا انہوں میں پنا کے پلاناں گا وہ جو فرق بڑے نہ اللہ فرمائے تسان جدوں بنائیے پلید بنائیے میں جدوں بنائیے پاک بنائیے شرابن تہورا تسان جدوں کچھ ہے بنائیے پلید ہی بنائیے اللہ فرمائے تسان جدوں بنائیے پلید بنائیے پاک بنائیے جڑی تسان بنائیے اوہ تو اڈی مات مار چھڑ دیئے جڑی میں بنائیے اوہ تو اڈی اکنچ اضافہ کر دیئے اصان جنوں بنائیے نا ساڑی اوہ سمات ماری اوہ صدقہ جامہ بسم اللہ بابا جی اصان جنوں بنائیے نا صدقہ جامہ ساڑی اوہ سمات ماری ہے میرا خیال ہے اللہ دی بنائیے قبول کر رہنے چاہیے دیئے اپنی بنائیے جھڑ دنے چاہیے دیئے کہا جائے کے سوچ رہا ہے جیس اللہ دو ساڑی بنائیے شراب پسند نہیں ساڑا بنایا ہادی پسند کیسے رہا جائے ہادی بھی ہو جنہوں اللہ بنائے گا عزیز آنِ قرآن میں قدر بندیاں دیاں رالان ٹگر لگ پہیاں بلے بھائی بلے سونے دیا مجیہ تے کڑے سونے دیتے ریشمی لباس دے ہوئے ہوئے اے جو میں میں پیپرڈ نا ہمیں نا میرے امام نے بیان کیتا محمد باکر علیہ السلام نے بندیاں دسان میرے مولا نے اے ساریاں تعریفہ کیتے ہیں ہر بندے دا تو ہم پتا ہے اپنا اپنا ذہن ہندہ ہے اپنا اپنا دماغ ہندہ ہے اس بندے دا جنہاں ذہن سے اسے مچار نہیں ہونی گل کرنی تو اسے بھی گسہ نہ کر رہا جائے وہ کہنے لگا مولا ہوتے پرندے پجے پجائے امام نے پجے پجے تے فروت آرکس ہندو آرکس ہندو تے دو دے کنہ کو پین دے جائے فرمای جنہاں مرزی پیو تے شاید کنہ کو فرمای جنہاں مرزی کھاؤ تے آندہ پشاک گتھے کرا اے خوشی ہر بندے دا اپنا ذہن ہندہ ہے تے گسہ نہیں کرنی نہیں نا امام نے گسہ نہیں فرمایا جو میں تجھے اسوے بہت اسے ہو امام تھوڑا جا مسکرائے تے فرماندن تیرے بس کی بات نہیں تُو جس محول میں رہتا ہے یہاں سوچیں بھی ایسی ہوئے آئے 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 باہدرہ جنہاں تُو جس محول جنہاں تنہاں تنہاں سوچ ٹھیک پچھے تُو یہ نہیں ہے شاید کھانیاں نہیں امام نے فرمایا کوئی نہاجت نہیں ہوئی پشاک وہ چپ کر گیا چپتے کر گیا تو جہوں چپ کیتا کو کوئی نہ امام نے فرمایا کیا وہ سا کہا میں تو نے صحیح گلتا سا میں نے کوئی نہیں جو سمجھ آئی میں نے سمجھ نہیں آئی امام مذکرائے تو فرماندنے کی تو پچھنا کی چل کہنے کا قبلہ میں ارز کیتی ہے پہ انہاں کچھ کھان تو بعد آخر اے پیٹ ہی نہیں ادھے چیئے عرشہ جانی ہیں تیکھوں پھر یہ کوئی نہیں کھانے کے روز فرمایا روز جنہ دل کردہ امام فرماندہ کھا جائیں وہ تھے موت ہی کوئی نہیں وہ تھے موت کوئی نہیں الحسن ورحسین سیدہ شباب حنر جنہ حسین دی جگیر دا موت نال دا انہوں کی کوئی وہ جتے حسین وہ تھے موت کتے ہوں دیئے اور جگیر شبیر صدقہ جہاں مانا ہو جوانے شکریہ زندہ 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 کہنے لگا جی کمیں ہوئے گا جدہ انہیں کمیں یا کھانا اوہ دو فرماندہ میرے امام اترس ہم جانتو دارا انوارا میرے امام فرماندہ جس طرح تو سوچ رہا ہے نا بندہ خوراک کھائے گا تو حاجت نہیں ہوگی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے لیکن پشام کی حاجت نہیں ہوتی جو ماں کے پیٹ میں بچے کو حاجت نہیں ہونے دیتا اسی نے تو جنت بنائی ہے آب آدھ رہو شکریہ میرے ایک دوست نوں ہونے نیندر آئی ہے اللہ نام منجی ہے سونے دی تینا کو پرندے کھاتے رہے آجے سون کے سوا دینا اب سون گیا ہو آتو ہاں جڑا نارا مارے ایتھو نا سابنایا پہ میں مندرانے بیٹھا سواد آیا ہوئے تھا نیندران تو ہر ہوتی ہے تو سواد آئے ہو اوچڑے پھر بندے آنے گلہ سنیا پھر اینچ ہوئے گا اینچ ہوئے گا اینچ ہوئے گا پھر بندے سوچرتے مجبور ہو گئے نا پھر چل آنگے ایجارہ تو اسی کے ہر گلہ سنا ہو جلائی اچھے پھر مری گیا ہے ساں ٹھلی یہاں آبیاں چل دیا ساں بدر کدی ایدھو لنگ جندے ساں کدی ایدھو لنگ جندے ساں کیا تو ہم تو سیئے مال ہوڑتے ہیں آنچ جاہو کدی آنچ جاہو کوئی اخیر ہے بھائی تھنڈ ہم انہی گرمی جنہاں تھنڈ سنے گا اوٹھ ہی رہتا کرے گا لہے بھائی جے کو پیسہ آتھایا تیسے دا مری جاؤ ہم جنہوں مرید ہی اگر نہ سنکے بندے تیار ہو جندے تی ماسوم دی زبان تو جنہوں جنت ہی اگر نہ سنکے ساں صدق جامان اب آدھ رہو جناب جدی زبان تے شک و شبہ ہے ہی کوئی نہیں یہ تو ماسوم نے بیان کی تا وہ پھر بندے جنہوں پہ آگیا چلانگے بھائی چلانگے بھائی چلانگے چلانگے بھائی چلانگے ماسوم نے فرمایا تو ہی تیار ہو گیا وہ تے یہ پتہ لگا جائے جیدے کار جائیے انہوں پہلے رازی کر رہی دا ہے آئے آئے وہ کہنے کے جیدے کے میں رازی ہندہ ہے مسوم ہے کہ کنے مجھے اٹھتے ہو اور نہ ہوتا سوچے یاییارہ بھارا مجھے فرمایا سویر سویر اٹھنا پہنے انجنی رازی ہندہ ہو اجرہ یارہ مجھے تک ستا رہے اٹھتے کے میں رازی ہوئے سویر اٹھ کے دو رکھتے نماز پڑھنے انہوں نے نماز دا صاحب لائے تو گہوران دا صاحب لائے نماز دا صاحب لائے صاحب بندیاں کڑھنے پہ پڑھ لائے آئے آئے روزہ رکھلانگے حاجز کرلانگے اے سارے کام کر کے اے جی دو خالق نے گلہ دیسیاں میں نے اے جی لگا خدا دی قسم جی میں میرے جیسے بندے دیسیاں تو بھی خیال آ سکتا ہے میں نے خالقا اگر تمہیں ساریاں چیزیں اس واس ترکھیانے کے جانے سے چاہیے جاناں جیسی چانے تو نماز ساری اسنا دیئے پہ کئی باری کھلوتے ہیں ساریاں گلہ پشنیاں چیتے آجانے اسیو خشو خضو نہیں رکھ سکتے جیناں ماں سوم رکھتے روزہ رکھے آوے کدی ساری آنکھوں دنوں میں دیئے جی دنوں نے نہیں بیکھنا چاہیے دا کدی یہ گلہ سون دیئے جی نہیں سونیاں چاہیے دیا تو کئی بار یہ کر چھڑنیاں جی نہیں کرنیاں چاہیے دیا تو چیک کریں تو ساری نماز بھی ناکس نہیں کرنی تو چیک کریں ہائے ہائے لفظ رہنا چاہیے تو چیک کریں تو ساری روزہ بھی ناکس نکڑنا ہے در گزر کریں تو ستا رہے ہائے ہائے در گزر کریں تو ستا رہے لیکن اس یہ حاج کریے تو اوہ دے وچوی ساڑے پھر چیک کریں تو ساڑھی ہر شاہ ناکس نکڑنی ہے اللہ فرمائے گا بلکل ٹھیک سوچیں میں تا جی دو آدم چیک کیتا ہے وہ سبیہ کہہ ربانا ظلمنا انفسنا غلطی ہو گئی ہے جو ہوں گئے معافی دے دے جدو موسیٰ جیسے نبی نو چیک کیتا ہے وہ سا کہہ انی ظلم تو نفسی فاق فر نہیں معافی دے چڑھ ہو گئی ہے جدو یونس علیہ السلام نو چیک کیتا ہے وہ سا کہہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتوں من الظالمین جدو میں چیک کرنے تھے آمانا میں تو دو تے نبی معافیہ منگر لگ بھی دیں تے میں کیا خال کا حاجہ صالح یا مسکینا نو چیک کریں انسی تے جنتے بوئے گے بھی نی جا ساکھیں ہوئے 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 ہے چیک کریں دے ہی اسی تے نہ جوگت ہی نہیں کمال ہے وہ چیک کریں ہسی یہ نہ جوگیا ہوں اللہ فرمایا جلو کی یاد کرو گے جنتے چھوڑنا چاہدے ہو نہیں ہوڑا چھوڑیں فرمایا جوائے دے بھی ہے نا چھڑڑنی ہی نہیں ہوں کیا بات ہے تیرے دے وااجبی přدنی ضروری آج آنا تیرے بعد سچ نہیں تو کوشش کریں کہ نہ آوے روزے تھے دوران ایسی یہاں فوٹو بیکھنیاں چاہی دیاں نہیں نظر پہ جائے ایک باری چلو فیر نہ بیکھیں تجھے فیر ترہ دن کا رہا ہے تجھے فیر چلو تینوں میں بچوں جو جاننا تیرے کو لیجی دے کام ہونے نے پر روزہ چھٹی نہ ہاج جو کرین میں ڈک پہتے اگلے سال آرادہ ملتو ہی نہ کریں ایک کام دینوں کرنے پہنے چھٹنے ہی نہیں نماز بھی اے لے ہوں تھوڑا بہتا ہوں یہ بھی چپ ہو جائے نا تو میں نماز تو پولیاں کر کے نعرہ لوانا نہیں چاہتا میں رہت دینا نہیں چاہتا میں رہت رائی دے برابر بھی نہیں دینا چاہتا کہ میں تونوں کھلی چھوٹی اللہ معافی دے وے میرے موچ میں قبر سے نہیں جانا چڑی واجبے ہو واجبے کوئی مجبوریاں ساڑیاں ایڈیاں بڑیاں نہیں ہمیں کتا ہی پہ کر لیاں زہرہ دے لال دی ڈیگر وڑے چڑی وڑی مجبوری سی نا وہ تھے نماز چھٹنی بڑھن دی سی حسینہ کیا میں چھٹ دیاں تو اٹھا کی بڑھیں گا کنیاں کو مجبوریاں ساڑ پڑھیں گے یہ نا جی وی منٹ پنجا نمازاتے لگتے نہیں چو پکار گئے چو وی کھنٹے ہوں دے نیمتہ کھانے ہوں دے سا ہوں دے ایدھے درمیان چھ سویر دے اٹھکے پانچ منٹ نہیں لگتے جی دو رکھتے نماز تھے چھ سات منٹ لگتے زہرین تھے تے مغربین تھے سی ساتھ آج منٹ لگتے جنگے دس منٹ لگتے جنگے میں بندے رازی کر نماز تھے کہاں خیر ہے کوئی نہیں خیر پڑھنی پہنی ہے اللہ فرمایا پڑھنی ہے میں کہاں ناکس ہوگی ہے فرمایا تینوں کی پڑھ دو میں کہاں اللہ روزہ آوکھیں آوکھیں رکھنا میں تو پچھلے ٹیم دو کھنٹے پہلے ہی مروض بجج پاشن اللہ فرمایا پائی بھر پتہ میں آئے آئے صدقے جہاں پتہ ہے تو سی جنگے جو گے حاج کھر کے بھی کتہ یہ فرمایا چھڑنا نہیں جنگی واجب ہے اوہ واجب ہے نماز دیا عظی بھی ضروری ہے روزہ دیا عظی بھی ضروری ہے حاج دیا عظی بھی ضروری ہے زکاة دیا عظی بھی ضروری ہے ہمسائیان دا خیال رکھنا حاضری ضروری ہے بی بی ایل پردہ ضروری ہے وڈیرے دا حیاء ضروری ہے چھوٹے تے شفقت ضروری ہے جڑے واجب نے وہ کرنے نے تو میں کہے پہ جڑے عیب رہے جن دنے اوپر جنت پھر بھی ننہ نبی تیرے سامنے تے نبی کام گئے نہیں اللہ فرمایا میں کہے میرے نبی کرے گا اللہ فرمایا تیرے تو فضل کرا ہائے ہائے تیرے یہی بات تو مجھ عیب بھی رہ جائے کمی بھی رہ جائے تو میں فضل کروں گا میں کہے کوئی کار فضل دن بڑا کر دے سونے دی منجید بہی دن بڑا کر دے دن بڑا کر دے دو دو پی بھی شہد دو شراب دے جامتے موج جاؤں کوئی مہربانی کر جے بنائی آتے بکھا جڑ اللہ فرمایا جے دے تیریا میں ہی باتا تولن لگاں تا تشہے کو رہے چھڑڑیاں نہیں ہوں میں کہا اللہ کوشش کرانگا نہیں چھڑ دا انجھ فرقے میں جانگا فرمایا ان اللہ حشتارا میں فضل ترتے کر لگا ان اللہ حشتارا من المومنین انفسہم و اموالہم بے ان اللہ حمل جنہ میں انہاں کے وے چھڑیے جنہاں بندڑیے صدقے جانگاں صدقے جانگاں میں سعودہ کر کے جنت وے چھڑیے میں سعودہ کر کے جنت انہاں کو جاننا لے لیں انہیں انہاں نے جنت دے دیتی میں کہا جنہاں خرید دی جائے وہ پہلے کول نہیں دی تو تھے ہر شاہدہ مالک ہے تم خرید دیا کیوں تیرے اگری تیریاں نے جنت جے دیشڑی ہے تیرے کول نہیں تو تھے جنہاں آج بھی مالک ہے ہر شاہدہ کل بھی مالک ساتھ آج بھی مالک ہے اور فرمایا میں سعودہ آڑی گالتے انہاں سمجھانے واسطہ کیتے ہیں جنہاں فوت سعودہ ہو جائے وہ دو فکر موک جاندی ہیں جنہاں میں سعودہ جنت دا کیتے ہیں میں تینوں سمجھایا کہ میں نے جنت دی فکر موک گئی ہے انہاں جاننا دی فکر موک گئی ہے جتے میرا دل کرے انہاں دی جان استعمال کرا اتراز نہیں کر سکتے کیونکہ سعودہ ہو گئے ہیں جتے انہاں دا دل کرتے ہیں میری جنت دیشڑ میں اتراز نہیں کرنگا سعودہ ہو گئے ہیں میں کہہ اللہ سعودہ کیتے ہیں کنہ ناڑی کریم ہیں بالکل مہربانی کار کنہ ناڑی مہربانی کرنی جان میں لیلہ لند گیا تو دو لیلہ کھلوتا ہے میں کہہ آٹھ ٹھیک انہاں کہے بھیک گئے ہیں میں کہہ یہ ٹھیک انہاں کہے بھیک گئے ہیں میں کہہ ان کو طریقہ ہو سکتے ہیں جہ کس ہیں زہن بیدار نے تے ایتھے میں قریب کر لی گا میں کوئی طریقہ ہو سکتے ہیں انہاں ایک کی طریقہ ہے جنہاں خرید دینے انہاں کھڑو پوچھے صدق جامان جنہاں خرید دینے انہاں کھڑو پوچھ لو میں کے پاچھا جی لے لے انہاں جی آسان پیچھڑے نی جی کی کرنے جی چنگے سان ہو ساکے چنگے نیتے ہیں یا کے گوشت لیا جی چنگے لگتے جی لگتے نی کربانی کرنی جی تسری نہیں لے سکے نہیں وہاں خرید لانے گوشت لیا جی آسان پیچھڑے نی جی اینہاں تاہی لینہ جی آہاں بیچھڑے نی آسان پیچھڑے نی آسان پیچھڑے نی اور میں اپنی آکڑے چے منگڑنا جا انہاں دکھ سور دینے صدق جامان ہو جی میں نے پسانت آئے نی تے خرید میں سکیا نی تے جنہاں بندنے نی انہاں آگے میں چوڑی بھی نہیں کر سکتا مسلمانہ نماز پڑھنیاں اللہ دی روزہ رکھنے ہی اللہ واسطے حاج کرنے ہی اوہ دے کاردہ منگنی ہوتھوں ہی جنہاں خرید دی صدق جامان صدق جامان عباد ربو جناب خدا دیکھ سمگر کو بندہ آکڑ جاتے آکڑ دا صرف ہوئے جدے اندر کوئی اوہ دی تکلیف ہوئے دادا صاحب گیا ایک بندے دیکھ لئی تو بندن لگ جائے ایک بندن لگ جائے چاہوڑ دا کیا وہ جاندہ ہی واپس آگیا مہا کییا اوہ سے کہا اپید ہے اوہ میں تینوں کی آئی مینجر اوہ جو نڑے کر کے گل پوچھی مہا گل سعیدہ اوہ سے کہا اوہ جاندہ وڑتا ہے پہ میں اوہ دے اببینہ لڑے ہیں اوہی مولاد اوہی مولاد اوہی مولاد شاد رکھے اوہ اندہ ملوں اندروں شک پہ گیا جے میں چوڑی کیتی نا دل کرے ہو آگے چول جنگے لگتے نہیں میرا آپا جنگہ نہیں لگتا خدا دی قسم پندین شک پہ گیا کہتا چوڑی کیتی علیہ نا آگے جنت جنگی لگتی آبودہ نے بچھا نہیں لگتا اپنے موزود ہے گھر لہمہ جی لہمہ موزود ہے آگئی جی میں کیا خالقہ انہا آگے کیوں بچیا حکیم دا کوئی فیر حکمت تو خالے نہیں خالق فرمان دا اصل میں میں نے ان سے سعودہ کیا ہے یکاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ اللہ کی راہ میں کتان کریں گے قتل کریں گے پھر قتل ہو جائیں گے آبودہ پہلے قتل کریں گے کن کو فسادیوں کو آبودہ کیونکہ یہ ہے جہادی یہ جہاد کرنے والے فساد کرنے والوں کو قتل کریں گے اور پھر جو قتل کریں گے وہ ہو بھی جائیں گے آبودہ وہ ہو بھی شکریہ ہو بھی جائیں گے اور مظلوم قتل ہوں گے مظلوم مارے جائیں گے مہران سائنہ لوں مظلوم کیوں بنایا ہی فرمایا جنت لین واسطے جدو مظلومات پوہتے آ جائیں گا پھر تماکے نہیں کریں گا پھر بادامنی نہیں پھیلائیں گا جدا مظلومتے دارتے آ جائے گا اور سکینہ دی یتیمی نورون والا تماکہ کارے نہیں سکتا علی اصغر دی معصومیت نورون والا اور لوکان دیا بچیاں بیچے بام بلاست نہیں کر سکتا ایتا مطلب ہے جنہیں اللہ نے جنت بخا کے مظلوم اگے ویچ کے یار نتیجہ تھے وہ نا مظلوم اگے ویچ کے خالق نے فرمایا جنہیں تیرے قرآن گے تیری مظلومی دی داستان پڑھن گے انہا دے دل شکیو لے قلب نہیں رہنگے انہا دے قلب یعنی شکیو لے قلب نہیں رہنگے انہا دے دل گداز ہو جانگے دل نرم ہو جانگے دل نرم ہو جانگے دل نرم ہو جانگے بندہ کے ساتھ بچے انہوں یتیم کر لگے کبراندہ اے یہ وجہ کہ الحمدللہ پورے ورلڈ اچھ بندے ساتھ ارزام پاہے کنے لائے رہے ساتھ جو خود کوشث ثابت ہی نہیں ہو سکتے قبلہ دی وجہ صرف شبیر دی مظلومیت ساتھ بچے بھی بیہ کر ہوندے ساتھ نوجوان بھی بیہ کر ہوندے جنہاں انہا سکینہ دی یتیمی ذہن چلوے ہر میں وہ کسے دے بچے لو یتیم کرتے یہ نہیں دا یہ دا مطلب خالق نے بیکھو کیسے انداز نہ اس کائنات میں آمن دیتا ہے آمن دیتا ہے یعنی فساد تو پچن واسطے پہلے جنت بنائی ہے ایڈی خوبصورت پھر ہوئے چیئے بندہ نہیں تواجہو کرائی ہے اس خاندان دے سامنے بندہ انہوں بھی آنتا ہے اے نکوڑو منگو جدہوں تو اڈا مظلومہ نہ رابطہ ہو جائے گا اوڈا تو اڈا دل نرم ہو جانگے پھر فساد نہیں ہوئے گا پھر صرف آمن ہوئے گا یہ دا مطلب آج بھی پوری کائنات چھے آمن ہو سکتا ہے جس سارا جہان در حسین تے آجا آج دا موضوع میں جیتے ہیں مکمل کی تا ہے جنا وقت باقی دا اوڈے بچ میں ارز کر دینا کائنات دے سراغنا دا اصول ہے کہ لوگ خرید دے شہستی نے دیں دے مہنگی واہ سمجھ دا رو صدق جامعہ کدھی نہ روئے دنیا دیئے نکنامکس دا اصول ہے نوجوہ نو تسی چھے لبوں کے سستی وہ جڑی خرید دی جائے لوگ سستی خرید دے نہیں تے فرمائیں گی کدھی کلیا موقع ملی نا پہمیں کھوٹے ہوئے تے انہوں نہ ذاکر ملے نہ مولوی ملے نہ عالم ملے کلہ بے کے پہن پر مادہ شکریہ دا کریں جنہاں خرید دی مہنگی ہے تے وان ڈیٹی سستی چھڑیئے کہ ایک آنسو گئی ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستہ کر دیا میرے عزیزو مہرانہ ایک گھر میں کرنا ہوں ناجفیر کرنا جی میں انہوں دوران ایک بھی سواب سمجھنا کدھی کدھی میں گھر سمجھانے واسطے آنا میں آنا یا اللہ واقفگا کنگو تنو کہنی قیمت لیندے ہی نہیں یار تو دجی واری ترجی واری ایک کو دکانتے جاؤ واندنے کوئی گھر نہیں تو کٹوی دیشنے دے کوئی گھر نہیں تیرا روز دا ہون جانے خان کا واقفگا کنگو تنو کی قیمتہ زیادہ نہیں لیندے اس خان دا ہم تو گھڑا تیرا واقف بھی کوئی نہیں زی جنی مار فتے ننوں زی کسے اورن تن نہیں زی تے خان کا ایڈی مہنگی انہا نو دینی سی کہ ایک بردی جوانی بھی تو لگئی اسگر دی ماسومیت بھی تو لگئی ہاتھ مک گئی خان کا شبیر دا سار بڑی بڑی کی امتی جائے میں نو معاف کرنا جیزہ دار بیٹھے ہو میں سوچ دا سا اللہ ایڈا مینگا سو دا وچ بی بیو دیا جادرہ اللہ فرمایا کوئی شک نہیں نا تو بڑا میرا واقف کوئی نہیں اگر میں سستی بے چھڑ دا کہ یا دعویٰ کرنا سی میں ہوں دا میرے نا لگا لن دی تو میں بھی خرید لینی سی اللہ فرمایا میں کربلاچ نبیان دیا رومہ کٹسیاں کرنگا نبی مان جنگے یا ویر دا کم یا ہمشیر دا کم آج جیلے سعودہ تھا ذکر کرنے گا اوہ سعودہ ایسا ہے کتو شروع کرنے جیلے کوٹھے ہیں تھے علامہ تھے نشان لگ گئے اے اس ذات نر منصوب نے جدے مسائب دیا میں دو گا لگا لگا باب الحوائج دعا میں ذہن چھ رکھنا حضرت عباس علیہ السلام دے دو چار مصیبتان دی گا لگا جیدن ڈولی آئی سینا حضرت عمل بنین دی اس بوے گئے بی بی نے زہرہ دبوا پہینا چومیاں سا پیر نہیں سی رکھیا حضرت فاطمہ کنا بھی آئی اندروں چار کٹھیا آواز آئیاں اممہ اے جنہ آوازاں دیتی ہیں حسن حسین تھے جناب امی قلصوب تھے جناب زینب آلیہ بڑی بی بی سردار چوہ پہن پر واکھیا اممہ اٹھ کے کھلو گئی عباس دی بڑھنواری ماں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی زہرہ دیو بیٹیو میں نو اممہ نہ آکھو میں تو اڈے ببرچی کھانے چاک کام کرنا ہی ہے بیٹی چاڑو دینا ہی ہے میں کنیزہ فرما دیا نہیں اممہ سینو ساڑی اممہ ہن دیسی تو اڈی ماں لگ دی حضرت فاطمہ کلابیہ اندر تشریف لے آئے وقت مقررت اللہ بیٹا تھا کیتا زہدی صاحب لکھ دینے اکھا نہیں سن کھولیاں حضرت عباس نے تجاہ کے کسے دس سیاہ مولا حسین نو پی عباس آ گئے نے دنیا تھے لیکن اکھا نہیں سن کھولیاں شبیر ایک جملہ کیا فرما دینے میرے بابے بھی ادھوں تک نہیں سن کھولیاں جدہوں تک محمد مصطفیٰ نہیں سنا گئے وہ زمانے دا علی ہے تو میں زمانے دا محمد ہاں اے میں جامان گا تو ضرور کھولے گا پہلا قدم حضرت شبیر دا اندر آیا زہدی صاحب لکھ دینے اکھاں کھولن تو پہلا عباس انہیں دووے بازو ساپڑے کر دیتا کو سمجھ آئیے جناب ادھا مطلب بیسی اکھاں کھولنیا رنگیاں پہلے بازو ہیں تا نظرہ نہ قبول فرما میرے عزیزو اے حضرت ابباس سانجڑے چار سال تھی زندگی سی تے ماں کوڑا آئے ذرا لیٹ رات میں اشاعت ہو ایک جملہ آکھا تو اڑے کو برداشت نہیں ہونا تو اڑے دکھے دل نے دس محرم قریب پہ ہوں دیئے پنانے اس حلاقے دے ازادار تشریف فرماو حضرت بی بی زینم تے مطلق مہینہ کھانا پڑے ہے تے بی بی زینم مکے کھانا رکھے کنی کنی دیر بہر ہی دے سان تے امام حسین پوچھتے سان بی بی شروع کرو نا تے بی بی سچے کبے ویکے فرما دے سان ابباس نہیں آئے اوچھے بی بی عباس تو بغیر کھانا نہیں زکان دی اللہ جانے شام دے سفر ابباس نے سر لالکے میں گھر گئی کسے گھر مجھ نہ رو اشارت عباس تھوڑا جو عباس لیٹ ہو گیا حضرت عمر بنین نے پوچھے عباس کتے سے حضرت عباس فرما دے میں پہنا کون سا بی بی ناڑ لا کے مو چمیان تو فرمایا پہن کنو آنا ہے حضرت عباس فرما دے زینبوں کلسوں میں نو ویر آن دیا نے ویر آن دیا نے میں نو بی بی نے فرمایا اوہ وڈے پہو دیا تیا نے وڈی مان دیا شہزادیہ نے عباس ہوتے نو ویر آن دیا انتو انہ دی کرم فرمائی ہے تم پہن کے ہوا گئے ہے اممہ فرمایا انہ دی مان دا نا زہرہ ہے میں نسائی تھی شاملہ تھی سیدہ تھی نسائی العالمین ہے ساری کائناتی ہیں اور تاں تھی سردار ہے چار سال تھی عباس فرما دی اممہ بس آجا کے ہی نا کالوے کی تیرا دو دا سر کی وہ خانتا ہے اگلے دن حضرت عباس کھانے تا گئے تھے باہر کھلو کے فرما دی انہا ما یرید اللہ بی بی فرما دی اممہ فضہ دروازے تھے کوئی سوال نہیں ہے فرما دی اب پاس کھلو تی بی بی اٹھ کے دروازے تھے آئے تھے آکے فرما دی اب پاس زمین تے نظرہ کٹ کے فرما دی جی مرشزہ دی بی بی پاک نے فرما دی نو کنے آگے میں تیری مرشزہ دیا حضرت عباس فرما دے میں نو اممہ کھے تیری ماں دا نازہ رائے تے میری ماں تیری ماں دی کنید ہے میں دے توڑی کنید دا پترہ تسی میں نو وی رن دے بی بی نے فرما دے میں تیری مرشزہ دیا جی فرما دے تیری مرشزہ دی تیرے حکم دے دیئے حضرت عباس ہاتھ کمڑ لگ پائے پہلی واری آکھے نا بی بی نے مرشزہ دیا میں تیری تیرے حکم دے نہیں ہو پہلی واری ہیں جی دیگر سنکے حضرت عباس جیسا جرار آن جہا لیا نا فرما دے تیری مرشزہ دی حکم دے دیئے اکھا ہوتا کر حضرت عباس نے اکھا ہوتا اٹھائیا نیر پہ وقت ساڑ این جو بے کیا نے فرما دے میں تیری مرشزہ دیا لو فرما دے جی فرما دے ہاتھ پہلا حضرت عباس نے دووے ہاتھ پہلا ہے بی بی نے بھگرا جو چوک کے ایتھو متھا چو میں آن بی 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 ورما دیئے تو میرا ویر ہے تو میرے پہودہ پتر ہے تو میرا مانے حضرت عباس ورما دے انتھلے اتارو وہ فادت کازیں میں انہوں پی رہا کہا دے تینوں ہمشیر نہ کھا اس دن تو لے کہ حضرت عباس نے جی دووے پہن پرا سیکھ دی رہنے انہوں ویرہ کے میں انہوں ہمشیرہ کے ہاں جی دو عباس تو ذہین چھوٹی ہے نا ایڈو نیڑے محقی پہ نا عوضوں بھی فرمایا ہے نا یا مولائی و یا سیدی سارا سال بھی حضرت عباس نے مساہم سن دے ہو لیکن ہم مقصود دن نہیں زیرا توہ جو فرما ہوں جی دو فرما دے ہیں نا مولا میرا سردار میرا تو ذہین چھوٹ گئی ہے جنہیں شبیر ٹورے نے کوڑے تھے جنہیں زوار بیٹھے ہو تساہم حضرت عباس جی دے مزار اکدس دے بار چار دیواری آج کل او دے بار ایک بازار ہے جی دے بے چھوٹرہ بنے ہیں جس بندے صدقے جاناں جنہیں نہیں ویکھے آ میں قرآن کھوڑ کے دعا کرنا ایک واری ویکھو مولا میرے بار نہیں کار مرضی لل دے کوٹھیاں کارا مرضی لل دے مومن وینی توفیق دے ایک واری ویکھ دے ہو نا عباس ڈگے کی تھے نے حسین آئے کی تھے نے میرے عزیزوں کوڑے تھے بہے کہ شبیر تورے نے اے جو میں پڑے ہے میں اوج پہ پڑنا ایک جگہ آئی ہے جتے شبیر نے سنیا نا عباس لے گئے کوڑے نوں فرمان دے طور ایک جگہ جا کے رکے ہے تردہ نہیں تھاپنا مارے آنے فرات پھیر آنے فر ایڑ ماری نے جدو نہیں نہ تریا نار مو رکھ کے نہ گردن دے فرمان دے میں حسین ہا کلہ پیاری نہ کرتا کیے کوڑا جن نے جو گا سی جی کاموں نے انہا کرنا سی وہ سپڑیاں دوں آن لتان وہ اپنا مو مارے آنے پہلا ایسپا سے پھر ایسپا سے جگر کابو کرو جنہوں شبیر نے آن جو پہ کھیانا تھا ایک بازو نظر آئے حضرت عباس دا ایک بازو تصور کرو تصور کرو ہے پرہادہ بازو علاق علاق بازو جسم نارو علاق زہرہ دے لاغ تا حوصلہ خدا تھی قسم گوڑے تو تھلے آئے تے پرہادہ بازو سینے نارو لانکے فرمان دے لو یہ آواز دے کتھے لتھے دوسری آواز دے سہارے ٹور دے ٹور دے اگے گئے تے دوسرا بازو نظر آیا کہتی اس پرہادے مطلب سوچو جنہوں پرہادے ٹکڑے نبتے یونے رس دے جو تے مکتہ کلتہ کہ جاندے ہوں یعنی تو ہی ہوئے گی ایک بڑا مظلومی نا جملہ کھانے ہو سن لو کہ بلا جتو دووے بازو میرے مولا پھڑ گھٹو رہنے نا ایک مدینہ نمو کر کے گالکیتی نے ایک وردانی غربت ہے پتانی مظلومی ہے پتانی پردے سینے کے ویاک مدینہ نمو کر کے مولا حسین فرمان دے نانا اپنی امت نور ہوگی کہڑی گلتوں فرمان دے میری مدد نہ کرنا جدو میں ڈگنا ہی آسدے کے انہیں میں ضعیف ہاں میرا ویل دنیا پہ چھڑ دے میری یہ پہنا دا مان پہ موقنا ہے جدو آسنا تاری امت جدو دیگنا تاری امت آسدی ہے جنہیں میں نے شپیر پہنچے نا حضرت عباس کو کوئی مضمون نہ سمجھنا کہ کوئی گال بنائی ہوئے گی نا 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 بلکل نا شپیر پہنچے نے مختلف کتابہ جو کچھ کٹھا کر سکے تو اٹھے سامنے پڑھ دینا اصر گلدہ پتہ صرف سکینہ دے بابینویں یوہیا کیے حباد روزی تے مولا پہنچے کہ میں نے میں نے کوئی پتہ نہیں جنہ کو میں پڑھ سکے نا شپیر دووے بازو زمین تے رکھے نال رکھے تے مولا اگے ان لگے حضرت امام حسین نو تنگ کرنواستے یزید تے فوجی قد یہی تر لگ جاتے سان تے ایک تر لگ جاتے سان تے ایک تر لگ جاتے سان بیٹھوے گیاس دے سان قد مانیا چاپا عباس پہ سنن دے سان اجے روح پرواز نہیں ہوئی یوڑے قدم لگ دے سان فوجیاں دے تے کونوں لگ دے سان جتو شپیر پہنچے نا ہائے تیری مظلومی تو صدقے اڈا علی دا بہادر بچنا دے اٹھے مظلومی آ کونوں بندے لگ دے سان نہ پتا نہیں میرے مولا لفظ کی میں سڑے اونگی عباس دے موچوں حضرت عباس نے فرمایا جے کوئی سار کا ٹن لگے تھا ذرا کھلو جو ذرا رک جو میرے مولا نوہ اون دے آجے احمد میرا سردار کوئی گان کرنا چاندہ ہوئے شپیر بگلا کڑو ہاتھ پاکے نا کمر چک کے سینے نال لائے فرمایا عباس میں آگئے جمعہ وفاد ہے حقیان وفاد ہے بیان نہیں ہو سکتی جنہوں میرے مولا نے فرمایا عباس میں آگیا سار جو گرز دا بارے ایک کا کچھ تیر ہے تے ایک جو خون جو میں سرد ہے ایتھے اور مظلومی ہے وہ کہ نہ تیر کٹ سکتے تو ہڑے کڑوں پوچھنا جو میں میں پیاننا جنہاں تیر آکھچ لگ گیا ہے عباس ہو بھی نہیں کٹ سکتے جنہاں سردہ خون آکے جم گیا ہے میرے مولا ہو بھی نہیں پھون سکتے کیوں تو ساں کھڑے تو میں روڑے نا اور میں پڑے تو تسی روڑے ہو نا اور ملوں میں دا سونا تیر کیوں نہیں کر سکتے خون کیوں نہیں ساپ کر سکتے نا جوانوں بازو گوئے نا حضرت امام اس حالت جو فرماندے نے نہیں سی اونا تھکے ایسا اوہ شبیر فرماندے لویا جے تک میرے یہ تھکا وٹان دا احساس کرنوالیا بھی نا ایک بار یہ کانکول کے ویک میں گریبا جتاں شبیر کیا نا میں پردے سے یہاں حضرت عباس فرماندے نے میرا اپنا دل کرتا ہے خون پونج ویکھاں گریب کے ویدے ہوتے پردے سے جب ہے کہ شبیر نے ایک دا خون صاف کی تا جتاں خون صاف ہویا اوتھو آنسوں نکلیا جتاں آنسوں نکلیا اوتھو محمد پتر نے چوم کے آخیات تینو قدی رونداناوے کھاں آوازوں دیئے کوئی تکلیف کہنے لگے ایک تکلیف تو میری جان پہ نکل دیئے میرے بانی فرماو فرمایا گرس دی تکلیف ہی کے تیر دی پہلو جنیزیاں دی تکلیف ہی اب باس تینو بڑا ماریا نے دس زیادہ تکلیف کردہ درد پہ دے دیئے ہی وفات ہو صدقے فرماو دنے سارے درد پھول گئے نہیں ایک گن میری جان پہ کھان دیئے اوگیڑی فرمایا پانی لڑ گئے ایت سکینوں پہ حضرت شبیر فرماو دنے میں راضی میری تیر راضی میری ماں راضی اب باس میں نے کوئی آخری حسرت آس حضرت عباس فرماو دنے میں تینو ایوی نا آندہ انچکار میرے بازو کوئی نہیں میں اٹھ نہیں سکتا میرے مگر پہ کے ذرا میں نو پچھا اوچھیاں کرو ازارہ تعلام نے پردیس حجبہ کے پیر نونا جی بغیر بازویں تو پچھے سہارہ دے کے ذرا اٹھے کی تا ایچھے حضرت عباس دی کانڈر رکھی تو سر مبارک دو ماہ تج لے کے فرماو دنے کی کرنا چاہنا ہے دورو نظر بھئی نہ گھے میں آتا ہے حضرت عباس فرماو دنے میں تو نہیں یہاں پہ چھڑنا آگری جملے تو سیدھا سو تو اٹھا پروگرام فرمایا تو انتظار کر میں تیرے پچھے آریا حضرت عباس دے جملے تو بات روح پرواز کر گئی فرماو دنے مولا صرف اینا تا سجدو میں تے تو نہ ہوئے پی پی زینب کی تے جائے فرماو دنے تشہاد دے زینب دا خدا حافظ آخر داوانا الحمدللہ